مولانا ساجی رشیدی میں آپ کے پاس آتا ہوں ٹیپو سلطان کو ہم کتابوں میں کیوں پڑھائیں اگر ٹیپو سلطان نے ہندو کی حتی آئے کروائی جبرن کرمرجن کرائے مندروں کو توڑا تو ایسے سلطان کو کتابوں میں جگہ کیوں دی جائے سوال یہ ہے کہ تاریخ یہ ہسٹری آپ نے کہاں سے پڑھی ہے کون سی ہسٹری ہے یہ ایسی جس میں کہا گیا کہ انہوں نے قتل عام کیا ہندووں کا ٹیپو سلطان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ٹیپو سلطان نے مندر بنوائے ہیں مندروں میں بہت سارے دان دیئے ہیں برطن دیئے ہیں ہاتھیوں تک سے مدد کی ہے مندروں کی اور جنگ کے دور میں بھی ایسے وقت میں بھی مندروں کی حفاظت کا اس نے خیال لکھا ہے کہ کوئی گولہ باری میں کوئی مندر نہ ٹوٹ جائے بہت سارے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ آپ نے اپنے کتاب میں لکھی ہے یہ ساری بات ہے برطن دیئے ہیں سب کچھ دیا ہے بہت سارے مندر ہیں وہاں مولانا رشیدی جی یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے نہیں مجھے لگا آپ نے لکھی ہوگی کتاب شاید ارے یہ ہسٹری ہے یا آپ اب آپ دیکھئے اینکر رہیے اینکر کی حد سے باہر تو مت جائیے اب میری حد کیا ہے مولانا رشیدی جی یہ آپ تو مت سکھائیے بات اور اینکر میری حد کیا ہے مولانا رشیدی یہ آپ مت سکھائیے اور کوئی گیسٹ نہیں سکھا سکتا ہے کہ بطور اینکر میری حد کیا ہے میرا کام ہے سوال پوچھنا آپ کا کام ہے سوال سوال کا جواب دینا تو مجھے میری حد مت سکھائیے مولانا رشیدی جی آپ نے میرے گیان پر سوال اٹھا دیا اور آپ کے گیان پر سوال اٹھانے لگا تو مائک چھوڑ کر بھاگنے لگیا آپ کا پروپیگنڈر چلے گا آپ حد سکھائیں گا ہماری ہم نے صرف اتنا پوچھا مولانا صاحب سے کہ آپ نے کیا یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے اتیاز جو تھوڑا بھوت میں نے بھی پڑھا اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مندیروں کو تھوڑا گیا جبران کرمرجن ہوئے اتنے پر مولانا صاحب بھڑک گئے دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر آپ ان کے جو وچاردھارا سے ملتے جنتی بات کرتے ہیں تو ہی ان کو وہ بات سچ لگتے ہیں لیکن جب آپ سچائی کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ اپنا کوئی الگ سے ہی کوئی بات کر رہے ہیں آپ کے گیان پر سوال اٹھایا جاتا ہے یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیپو سلطان کی یہ بات سچائی ہے کہ اٹھاروی شکتابدی میں محسور کہ وہ شاسک بنے اور فرنسیس یوں سے انگریزوں سے انہیں گڑائی لڑی میں ان کو کوئی بھی سرٹیفیکٹ یہاں پر دینے کے لیے نہیں بیٹھیں کیونکہ میں اتیازکار نہیں ہوں اور جو اتیازکار ہیں وہ میرے سے زیادہ جان کاری رہتے ہیں میں بھی نہیں ہوں جو تھوڑا بہت پڑھنے پر میں نے سوال پوچھا تھا مولانا ساکھ کو اپنا گیان سب سے اوپر لگا اور اوپر کراس کوئیشن اتنا براہ لگیا بلکل میں وہی بول رہی ہوں کہ سچائی یہ ہے اور سوال یہی ہے کہ جس طرح سے مہیمہ منڈن ٹیپو سلطان کا کیا گیا ہے ایک طرف ہم نے اتیاز میں یہ پڑھا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ہندو مندروں کو بدونس کیا جبرن کنورجن بھی کرایا لیکن جو رشیدی صاحب نے پڑھا ہے ان کو صرف وہی اسی پہ تو سوال ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی جبرن دھرم پریورتن کراتا ہے یا کسی پہ بھی ظلم کرتا ہے یا ان کے دار میں کس طرحوں کو بدونس کرتا ہے تو ہمیں صحیح اتیاز پڑھانے کی ضرورت ہے اور جو گلوریفیکیشن ٹیکس بک میں ٹیپو سلطان کا ہوا ہے اسی کو لے کر کیمیٹی نے ریپورٹ مانگی ہے اور اس کو ہٹائی جانے کی مانگی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کا نام بٹایا جا رہا ہے اس فری سے لیکن جس طرح سے ان کو شیر محصور کا جو خطاب ہے اور جو ان کے بہت سارے اچھیومنٹ گنائے گئے ہیں کہ وہ کتنے اچھے تھے ان ساری چیزوں کو لے کر سوال ہے اور اس پہ ریویو ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے ٹھیک امبر میں آپ کے پاس جاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں سارید منطور علی کا رکھ رہو جو کی ٹیپو سلطان کے بنشج ہیں ایک بار میں رکھ کر لیتا ہوں اوکاش جادو جی جو کی اتحاس کے پروفیسر ہے اوکاش جی سب سے پہلے تو بتائیے اتحاس کے آئینے میں سچ کیا ہے کیونکہ ٹیپو سلطان کے بارے میں جس میری بات پر مولانا صاحب بڑھا گئے شو چھوڑ کر باگ گئے مجھے میری حد سکھانے لگے اتحاس میں اس بات کبھی تو ذکر ہے کہ جبرن کرمرجن کر آیا عیسائیوں پر ٹورچر ہوا ہندووں پر ٹورچر ہوا مندر توڑے گئے دیکھیں ایسا ہے کہ 1783 میں پالا گھاٹ کا مسیکر ویلیم لوگن نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس وقت ہندووں پر اتیачار ہوئے یا کس طرح سے ان کا دھرمان تربی کیا گیا اور کس طرح سے ان پر دباؤ ڈالا گیا جس طرح سے مولانا صاحب اٹھ کے چلے گئے یہی درشاتہ ہے کہ level of tolerance کتنا کم ہے جب تک ایک طرح کا اتیاس رٹایا جاتا ہے جب تک بتایا جاتا ہے اور اس پہ آپ آپتی نہیں جتاتے اور ایک particular section کو ہی اگر اپیل کرتا ہے ایک particular philosophy or school of thought اس کو ہمیشہ لکھتا رہتا ہے تب تک سب ٹھیک چلتا ہے لیکن تھوڑا سا اگر نئے sources کو لے کر کچھ نئی چیزیں اگر سامنے آتی ہیں یا اس پر اس کو اجاغر کرتے ہیں تو اس پر اس طرح کا objection آنا مجھے لگتا صحیح نہیں ہے کیونکہ اتیاس ایک ایسا وشہ ہے جو ہمیشہ evolve ہوتا رہتا ہے وہ ہمیشہ نیرانتر change ہوتا رہتا ہے اس کی interpretation آتی رہتی ہے اور اتیاس کہ ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں تو جس طرح سے ابھی ہم لوگ کہتے ہیں ٹپو سلطان کو ہمیشہ Tiger of محسور کہا گیا ہے تو Tiger of محسور اس کی ویاکھیا کیا ہے exactly ایک فرنچ آفیسر کے ساتھ میں ایک بار جنگل گئے اور وہاں پر ایک شیر نے ان پر حملہ کیا اور اس کے بعد میں اپادی ان کو دی گئے لیکن ٹائگر کا اولیک جس طرح سے بریٹش کرتے ہیں وہ بھی الگ ہے ان کا ایسا ماننا ہے کہ ٹائگر as an animal is known for his cunningness he attacks on his prey with a lot of preparation اور جو ویاکیا وہاں پر بتائے گئے وہ کہیں پر بھی glorify نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے آج ہم تھوڑا سا اگر change کرنے جا رہے ہیں ایتیحاس کو ٹپو سلطان ایک اچھے شاسک تھے اے پی جو عبدالکلام نے اپنے wings of fire کتاب میں ان کا اولیک کیا ہے کہ ناسا میں جب وہ ایک بار گیا ہے تو ایک painting انہوں نے وہاں دیکھی اور وہ painting کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کونسی painting ہے کس کی painting ہے کیونکہ اس painting میں دو درشتوں ان کو بڑے پرابہویت کر گئے ایک یہ تھا کہ ایک سائیڈ میں بریٹیشرز لڑائی لڑ رہے تھے دوسرے سائیڈ میں بھارتی لڑائی لڑ رہے تھے اور بھارتیوں کی طرف سے بریٹیشرز کے اوپر یہ anglo-messor war تھا تیسرا anglo-messor war تھا بریٹیشرز کے اوپر ہوا میں missiles دکھ رہے تھے تو جب انہوں نے انکوائری کیے کونسا یدھ ہے تو بتایا گیا کہ یہ تیسرا anglo-messor war تھا اور وہ جو missiles جا رہی ہیں وہ ٹپو سلطان اور ان کے ساتھیوں کے دوارا ان پر برسائی گئی ہے تو ونگس آف فائر میں اس کا اولے بھی کیا گیا ہے تو اگر ہم کہیں نہ کہیں اس کو ہم یہ نہیں کہیں کہ تعریف کر رہے ہیں glorify کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس چیزوں کو پہ اپنے اتحاسی تربوں میں لاتے ہیں بہتر ہوتا کہ مولانا رشیدی صاحب اگر رہتے اور جو مجھے میری حد سکھا رہتے اور کیا مجھے کرنا نہیں چاہیے یہ سکھا رہتے اگر رہتے تو شاید آپ سے اتحاس کا ایک لیسن یہاں سے پڑھ کر جاتے ان کا دماغ تھوڑا سا کھلتا لیکن ان کا پروپیگنڈا نہیں چلا سوال ان کے مطابق نہیں تھا اس لئے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے میں سعید منصور علی آپ کے پاس آتا ہوں بار بار سیاست میں ٹیپو سلطان کے نام پر بیباد ہوتا رہتا ہے بطور ونشج آپ کو کیسا لگتا ہے کیا آپ محسوس کرتے ہیں موجودہ دور میں جو سیاست ہے ان کے نام پر جس بات کا ذکرہ اوکاش جی نے بھی کیا اس بات کے بھی بارے میں آپ کی پرتکریہ کیا ہے جو چپٹر ہٹانے کی بات سے چل رہی ہے جتنے کیسٹ ہیں ان کو تمام کو میں آداب کہتا ہوں اور جہاں تک ٹیپو سلطان شہید کے سبجیکٹ کو بار بار سیاست میں لے کر آ کر پولارائز یہ ہو رہا ہے اس کے لئے it hurts our sentiments being as a descendant کیونکہ ٹیپو سلطان شہید ایک ایسے شخصیت تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو تک گریوی رکھا ہے اس مادرہ ہند ہندوستان کے لئے یہ دن دیکھنے کے لئے نہیں کہ کل کے دن میرے ہسٹری میں سے ان کا نام ہٹایا جائے گا کل کے دن اگر وہ آج کے دور میں ہوتے تو بڑا افسوس ہوتا کیونکہ ہمارا دل بھی توٹتا ہے کہ اپنی جھوٹی سیاست چلانے کے لئے چاہے پارٹی کوئی بھی ہو چاہے وہ کانگریس ہو بیجے پی ہو یا کوئی سیکیولر ریجنل پارٹیس ہو اپنے بلوطے پہ الیکشنیں کرنی چاہیے ٹیپو سلطان چیت کا مدہ اٹھا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کیا مسلمان ایک طرف اگر آ جائیں گے تو دوسری سماجے ہڑ جائیں گے it is just dividing oath in the name of ٹیپو سلطان کہیں یہ بتا کر ٹیپو سلطان نے مندیروں کو توڑا ہندووں کو اکسانے کا کام جانا ہے یہ سچ نہیں ہے منصور صاحب اوکاش جی کو اسکریم پڑھ لائیے اوکاش اور منصور علی کو ایک ساتھ اسکریم پڑھ لائیے اوکاش جی جرائی انہیں لیسن وہ پڑھائیے جو آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے منصور علی کو ویلیم لوگن کی کتاب ہے ملابار میسور ویلیم لوگن کی کتاب ہے ملابار میسور میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں میں جو کانٹریبیوشن سے ٹیپو سلطان کے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا رنگنات سوامی مٹ کو جائیے جو ٹیپو سلطان چہید نے چھوٹی مندیر کو ری رینیویشن کرائے تھے جس زمانے میں بارہ لاکھ روپے فنڈ جاری کروا کر جن کے پرائیم منسٹر پورنیا پنڈیت تھے اس کے میرے پاس باق قائدہ ڈگیزیٹیٹ کاپیز ہیں شنگیری مٹ کو جب توڑا گیا تھا تھرڈ ایگلو محیسور وار میں اس کو ری آئیڈل ری پلیسمنٹ کروا کر شنگیری مٹ کا جو لیٹر ہے سوامی سے میں وہ بھی کلٹ کیا ہوں ننجندے سوامی جو اور ایک مندیر ہے اس کو بنوایا گیا تھا ٹیپو سلطان چہید نے ٹھیک 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 منصور صاحب منصور صاحب میں ایک چھوٹا سا سن لیجے اتحاس کی بہتر جان کاری مجھے لگتا ہے کہ سارے پینلیس سے بہتر جان کاری ایک چھوٹا سا لیسن ان سے بھی سن لیجے ہو سکتا آپ کا گیان بڑھ جائے جلدی ساوکار جی پھر میں ازگر رکھ کرتا ہوں ایکزیکٹلی میرا گیان تو میں کسی سے سیکھنا نہیں دیکھیں ایسا ہے منصور صاحب بہتر ہی بھی لائے میں ڈسکر ہوں یہ نہیں نہیں منصور صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں بالکل دو رائے نہیں ہیں یہاں پر اگر ہم level of tolerance کی بات اگر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اتحاس میں اگر کچھ changes آ رہے ہیں یا کچھ نئی باتوں کو رکھا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ایسے ابھی وقت ساتھ نتر کی ذمہ داری کسی ایک پکشی یا ایک پارٹی کے متھے نہیں چڑھی ہے اور اتحاس اپنے آپ میں بہت پریپورن ہے تو اگر دوسرا پارٹی بھی رکھا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک ویچار کو ویچاروں سے ہی کاٹنا چاہیے اور اتنے سال سے کسی نے بھی ٹیپو سلطان پر انگلی اٹھائی نہیں آج بھی کوئی نہیں اٹھا رہا ہے آج بھی ان کا جس طرح سے آپ کو اور ایک چیز بتا دوں میں ٹیپو سلطان ایک ہی شاسک ایسے رہے بھرٹ کے جن کی ممبرشی جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ مندیروں کو توڑا گیا کنبرجن ہوئے یہ سچ ہے کی نہیں اتیاز کے آئینے میں میں چاہتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کلیئر کریں ملابار محسور ملابار محسور یہ کتاب ہے اور ویلیم لوگن نے یہ کتاب لکھی ہے جہاں پہ انہوں نے پالا گھاٹ کا جو ایک طرح کا مسیکر ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے لیکن میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کروں گا کہ جس طرح سے آپ اگر ابھی بتا رہے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں تو اس پر کوئی کی امید نہیں اٹھا رہا ہے امید کرتے ہیں آپ ضرور پڑھیں گے جس کا ذکر کیا آپ ازگر صاحب سیاست نے بار بار ٹیپو سلطان کا ذکر ٹیپو سلطان نے کتنے میسا کر کیے کتنے کنبرجن کیے سچ ضروری کیوں نہیں ہے کہ اتیاز کا دوسرا پچھ بھی سامنے رکھا جائے کیوں ہم دبا کر رکھیں اسے آپ کسی بھی تصویر کو لے لیں کسی شخصیت کو لے لیں یا کسی قدم کو لے لیں خوبیاں اور خامیاں ہر قدم کا ایک حصہ ہیں آپ کسی بھی شخصیت کا اگر نام لیں گے تو آپ ان کی خوبیاں بیان کریں گے میں خامیاں بیان کرنے لگ ہوں میں خامیاں بیان کروں گا تو آپ خوبیاں پرفیکٹ تو کوئی ہوتا نہیں آپ جہاں چونکہ چیزوں کو کنشیر کرنا چاہیے جہاں ان کے ساتھ بہت ساری خامیاں ابھی آپ گنمار ہیں ہم سن رہے ہیں ان ترام چیزوں کو تو وہاں ان کی کچھ خوبیاں بھی ہیں سلک بزنس کا دروت اگر کیا تو کس نے کیا اور اس کے لیے اس کا فائدہ کس ملک کو پہنچانے کی کوشش کی اور اس کا پیسہ کہاں استعمال ہوا اگر لینڈ ریوینیو کنشیر ریٹ کیا تو کس نے کیا اور کس جگہ کے لیے کیا اگر صاحب معافی کے ساتھ آپ کو رکھنا پڑے گا وقت اتنا ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ